السلام علیکم، گوڈ مورنگ گئیز، ای آج ہم بریل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ویجولی ایمپیر یا پرسن ویجولی ایمپیرمنٹ یا سٹوڈنٹس ویجولی ایمپیرمنٹ کا ایک ریڈنگ اور رائٹنگ سسٹم ہے یہ ایک مختصر سی دیفنیشن ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ ہے بہت زیادہ گہرائی ہے ہم آج ہم بریل کے انٹرڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے سو ہمارے پاس اس حوالے سے چونکہ یہ بریل سریز سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جیسے جیسے چیزیں ایمپورٹنٹ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے خاص کر ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ سپیشل ایڈیوکیشن کو بطور سپیشل ایڈیوکیشن ٹیچر جوائن کرنا چاہتے ہیں اور سپیشل ایڈیوکیشن ٹیچر ایسے جنہوں نے سٹوڈنٹس ویجولی ایمپیرمنٹ کو پڑھانا ہے تو بلائنڈ بچوں کو ویجولی ایمپیرڈ بچوں کو پڑھانے کے لیے سکول لیول پہ بریل ایک ایسا طریقہ کار ہے ایک ایسا ریڈنگ اور رائٹنگ سسٹم ہے جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان ایک سٹرونگ کمیونکیشن ڈیویلپ ہوتی ہے اسی کمیونکیشن کی بیس پہ ہی ٹیچر بچوں کو کنوے کرتا ہے اور بچے ٹیچر کو کنوے کرتے ہیں چونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کمیونکیشن سکلز ہے وہ فور حصوں میں فور پارٹس میں ڈیوائٹڈ ہے لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ اور رائٹنگ لیسننگ سپیکنگ یہاں بھی ویجیل ایمپیرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایک یہ دونوں ایمپورٹنٹ فیکٹر ہیں لیسننگ سپیکنگ چونکہ ویجیل ایمپیرمنٹ بچے اپنا ٹوٹل جو ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ لیسننگ پہ کرتے ہیں اور خود کو ایکسپریس کرنے کے لیے وہ سپیکنگ کرتے ہیں اسی طرح ریڈنگ اور رائٹنگ بھی اتنی ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا ہم اپنے جنرل ایڈکیشن کے سکولز میں نارمل بچوں کو کنوے کرتے ہیں نارمل بچوں کی چونکہ ہم لیسننگ سپیکنگ ریڈنگ رائٹنگ پہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے لیول پلینگ فیلڈ یا ایکویلیٹی گراؤنڈز کو مینٹین کرنے کے لیے دس ایمپورٹنٹ فر ایوری سپیشل ایڈکیشن ٹیچر to maintain the level of listening, speaking, reading and writing for students with visual impairments اس کونسپٹ کے ساتھ کہ چونکہ یہ بچوں کے لیے ایک بہت ایمپورٹنٹ ریڈنگ اور رائٹنگ سسٹم ہے بریل کا سیمیلرلی اگر آپ نے ایز ایٹیچر سپیشل ایڈکیشن دیپارٹمنٹ کو جوائن کرنا یا سپیشل ایڈکیشن سکولز میں جا کے آپ سرک کرنا چاہتے ہیں ویجولی ایمپیئر بچوں کے ٹیچر کے طور پر تو بھی آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بریل پہ ایک اچھی اور ایڈکویٹ گریپ ہو سو اس کونسپٹ کو مینڈ میں رکھتے ہوئے آج ہم بریل کا انٹرڈکشن کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم آپ سلائٹ پہ دیکھ سکتے کہ ہم بیسک انفرمیشن کی بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس جو بیسک انفرمیشن ہے بریل کا جو کریئیٹر ہے اس کا نام ہے لویس بریل لویس بریل کا تعلق فرانس کے گاؤں کوبرے سے تھا اور یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے بریل کب پریزنٹ کی گی کب اس نے پریزنٹ کی کب بنائی ایٹین ٹوئنٹی فور ایٹین ٹوئنٹی فور میں بریل بنی تھی جب لویس بریل کی عمر صرف ففٹین جیئر سے یعنی کہ پندرہ سال تھی یہاں پہ آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اگر بریل کی ہم ریڈنگ کی بات کریں وہ ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ ہوتی ہے اور اگر بریل کی رائٹنگ کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی ہے یہ بریل کی کچھ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بریل دنیا کی اس وقت مختلف کئی لینگویجز میں ٹرانسکرائب کی جا چکی ہے اور جو موسٹ جن لینگویجز کا ذکر آتا ہے وہ تقریباً 38 لینگویجز ہیں اب ہم اس کے تھوڑا سے انٹرڈکشن کی بات کرتے ہیں یہ آپ سلائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرڈکشن کی سلائٹ پہ بریل از ایک ٹیکٹائل رائٹنگ سسٹم بریل کیا ہے ایک ٹیکٹائل رائٹنگ سسٹم ہے ٹیکٹائل کہتے ہیں ٹچ کو ٹیکٹائل کہتے ہیں ہیپٹک سینس کو جو کہ ان لوگوں کی جانب سے یوز کیا جاتا ہے یوز بائی دا پیپل ہو آر ویجلی امپیرد جو لوگ ویجلی امپیرد ہوتے ہیں یا ویجلی امپیرمنٹ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ لوگ بریل کو یوز کرتے ہیں ٹیکٹائل سسٹم ہے ایٹ ایز ٹریڈیشنلی ریٹن وید امپاسٹ پیپر بیسکلی یہ روایتی طور پہ بریل پیپر پہ لکھا جاتا ہے امپاسٹ کر کے بریل یوزر کن ریڈ کمپیوٹر سکرینز بریل یوزر جو ہیں وہ کمپیوٹر سکرینز بھی ریڈ کر سکتے ہیں ہے نا سرپرائزنگ بات کن قروعہ کمپیوٹر سکرینز بھی ریڈ کر سکتے ہیں جی نی کےotz ، ہر وہ سکرینш جس کے برےамен پر ریڈ سکرینز بھی ریڈ کر سکتے ہیں they can write braille with the original slate and stylus or type it on a braille writer یہاں پہ ایک چھوٹی سی میں نے mistake کی ہے یہ basically original slate نہیں ہے یہاں پہ braille frame ہے کیونکہ slate ہم use کرتے ہیں mathematics braille میں لیکن جو normal ہم english, arabic even sometime math ہم اس کے لئے braille frame use کرتے ہیں اس میں braille frame ہوتا ہے اور stylus ہوتا ہے یا پھر ہم اس کو braille writer جس کو ہم لوگ braille portable braille note taker بھی کہتے ہیں یا ایسا computer بھی ہم computer کے مدد سے بھی braille لکھ سکتے ہیں جو کہ braille embosser کے مدد سے print out کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ computer خود سے braille میں نہیں لکھ سکتا ہم computer کے اندر normal لکھیں گے computer کے اندر ایک software ہوتا ہے جس کو ducks bunny کا نام دیا جاتا ہے ducks bunny میں جو ہماری normal writing ہوتی ہے وہ convert ہو جاتی ہے transcribe ہو جاتی ہے braille میں پھر ہم اس کا braille embosser سے print out لیتے ہیں جتنی بھی braille printing press ہوتی ہیں اسی software کا جوز کرتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ braille لکھتے ہیں frame اور stylus کی مدد سے braille writer کی مدد سے portable braille note taker کی مدد سے یا computer کے مدد سے یہ braille لکھنے کے مختلف طریقے ہیں even ہمارے پاس وہ بھی تو ہے نا portable braille note taker جس کو ہم لوگ perkin braille کہتے ہیں اس پہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں perkin پہ next ہم ہمارے پاس ایک point ہے slide پہ آپ دیکھ سکتے ہیں association of braille system with lewis braille braille is named after his creator lewis braille braille کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا lewis braille جو کہ اس کا کریٹر سا بنانے والا سا a french man جو کہ french تھا who lost his sight as a result of childhood accident جس کی بچپن کے حادثے کے وجہ سے جس کی بنائی چلی گئی lewis braille was then motivated by charles barbier charles barbier نے motivate کیا lewis braille کو کیونکہ charles barbier فرنچ آرمی میں تھے اور ان کے جو سولجر تھے وہ night communication کے لیے آپس میں raised letter system use کرتے تھے تو lewis braille motivate ہوئے اس raised letter system سے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے mind میں braille dots کا خیال آیا اور آخر کار 1824 میں 1824 میں 15 سال کی age میں انہوں نے ایک code develop کیا french alphabet کے مدد سے جو کہ night riding کی improvement کے لیے جس کو سمجھا گیا لیویس بریل نے اپنا یہ جو system تھا اس کو publish بھی کروایا جس میں بعد میں musical notation شامل کی گئی اور یہ کب publish کروایا لیویس بریل نے 1829 میں in the form of a book second revision جو publish ہوا وہ 1837 میں ہوا یعنی کہ یہ book دوسری دفعہ جب publish اس کا second revision ایڈیشن جب publish ہوا تو 1837 میں ہوا اور یہ جو second revision تھا جو publication تھی ان کی دوسری جو book تھی بیسیکلی یہ آج کی جو modern دنیا ہے اس میں جو بریل پڑھائی جا رہی ہے اس کا ایک آغاز تھا اس کی روز اس کی فاؤنڈیشن تھی یہاں پہ آپ نے ایک چیز اور ہمیشہ جاد رکھ نی ہے کہ لویس بریل چار جنوری 18 9 4 جنوری 18 9 کو پیدا ہوئے اور دنیا میں جو بریل بنایا جاتا ہے وہ اس ہی چار جنوری کو ہی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور لویس بریل فوت ہوئے 6 جنوری 18 54 6 جنوری 18 54 پہ جو فوت ہوئے تھے نیکس ہمارے پاس سلائیڈ ہے بریل آ سپر سسٹم اچھا اگر آپ بریل فریم دیکھیں چونکہ ہمارے پاس بریل فریم بھی مختلف سٹائلز میں آتے ہیں ون لائنر فریم ہوتا ہے فور لائنر ہوتا ہے ٹوئنٹی سیون لائنر ہوتا ہے تو اس پر اگر آپ دیکھیں غوش سے ان فریم پہ ریکٹ اینگلر بلوکس ہوتے ہیں ایک چکور ڈبے سے بنے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ سیلز کہتے ہیں ان سیلز کے اندر اگر آپ اس فریم کو اوپن کر دیکھ یں تو ہر سیلز کے اندر نیچے ٹائنی بمپس ہوتے ہیں ان ٹائنی بمپس کو ہم ریز ڈوٹ کہتے ہیں ریز ڈوٹ ہمیشہ بنانے پڑتے ہیں بنے ہوئے نہیں ہوتے ہوتے ٹائنی بمپس ہیں لیکن اگر آپ اس بریل فریم کے اندر اپنا پیپر سیٹ کر کے مقصود پیپر وہ اگر آپ سیٹ کریں اور سیٹ کرنے کے بعد جب آپ ان ریکٹینگلر بلوک جس کو ہم لوگ سیل کہتے ہیں جب آپ سیل کے اندر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ریز ڈوٹ بنتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو ڈوٹ ہوتے ہیں جو ان سیل کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تدار سکس ہوتی جو ٹاپ پہ ہے ون اسی کے آگے فور ہوگا ون کے نیچے ٹو ٹو رائٹ سائیڈ پہ ہوگا تو لیفٹ سائیڈ پہ ہوگا تو لیفٹ سائیڈ پہ جو سکس ہے وہ سکس آگے ہوگا اب سمجھئے یہ جو ون اور فور ہے اس کو کہا جاتا ہے اپر پیر ٹو اور فائیو میڈل پیر ٹری اور سکس کو لور پیر کہا جاتا ہے یہ جو ٹرم جیسے جیسے میں بول رہا ہوں اس کو آپ نے ویسے ویسے یاد کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کی آن لائن کلاس لیں گے تو پھر ہماری کلاس پہ ان ٹرم کو یوز کرتے ہوئے بہت آسانی رہے دنیا کا وحد ملک ہے چائنا جہاں پہ ایٹ ڈاٹس والی بریل یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو سکس ڈاٹس کی بریل ہے دنیا کا تمام ممالک میں سکس ڈاٹس کی بریل یوز کی جاتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا 38 لینگویجز میں بریل آویلیبل ہے ڈاٹس کو آگے پیچھے کر کے اردو بنائی جاتی ہے انگلیش اسی پہ ہے میرے اسی پہ ہے فرنچ اسی پہ ہے ہندی اسی پہ ہے پرشتو اسی پہ ہے پرشین اسی پہ ہے جرمن اسی پہ ہے ٹیلک اسی پہ ہے جیسے پہ ہم 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 دنیا سکسٹی ٹری شیپ بنا سکتے ہیں سکسٹی ٹری شیپ سکسٹی میک بھی ہلپ آف دیز سکسٹ ریز دور سیل اور یہی جو شیپ ہوتی ہیں ہم انہی کو ہی تو ٹرانسکرپشن کوڈز کا نام دیتے ہیں ٹرانسکرپشن کوڈز اور یہ لینگویج جو ٹرانسکرپشن کوڈز ہیں چینج ہوتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے ہمارے پاس اردو لینگویج ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اردو لینگویج کے جو کوڈز ہیں وہ انگلیش میں بھی ایسے جوز ہو سکتے ہیں جیسے فار اگزامپل ہم نے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اردو کا ایک ورل ہے کو کاف وک کو میں آپ کو چھوٹی سے اگزامپل دے رہا ہوں آپ نے سمجھنا ہے اب اردو میں کو اگر آپ بریل میں اس کو لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے 12456 یہ اردے کے بھی ڈاٹ ہیں 12456 یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز بھی سمجھ نہیں ہے کہ انگلیش میں اگر آپ کو لکھیں گے تو وہ انگلیش میں ED کے ڈاٹ بن جائیں گے ED تو difference ہے تو یہ جو transcription جو codes ہیں جس کو coding کر رہے ہیں جب coding کا نام دے transcription codes اس کے تین level ہیں پاکستان میں grade 1 اور grade 2 use ہو رہا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے لیکن میں آپ کو بتاتا ضرور ہوں grade 1 2 3 ہیں کیا grade 1 اس کو a letter by letter transcription کہا جاتا ہے use for basic literacy for example اگر ہم نے a لکھنا ہے تو a ہی لکھیں گے b لکھنا تو b ہی سمجھا جائے گا c لکھنا تو c ہی سمجھا جائے گا d لکھنا وہ d ہی سمجھا جائے گا یہ grade 1 ہے simple letter to letter transcription بہت آسان ہے جب ہم classes لیں گے تو آپ کو یہ چیزیں مزید سمجھ آج گی grade 2 and addition of abbreviation and contractions grade 2 میں abbreviation اور contraction ہے اب ذرا اس بات کو ذہن میں لے کے آئیں grade 1 کیا تھا letter to letter transcription یعنی کہ b لکھ تو b c لکھ تو c d لکھ تو d grade 2 میں ایسے نہیں ہے grade میں b لکھا تو اس کا مطلب ہے but c لکھا تو اس کا مطلب ہے can d لکھا تو اس کا مطلب ہے do یہی چھوٹا سا فرق ہے یہی چھوٹا سا فارمولہ ہے جو grade 1 کو grade 2 سے differentiate کرتا ہے abbreviation مخففات contraction اختصارات چاہے انگلیش ہے تو abbreviation ہم use کرتے ہیں مخففات اور اختصارات ہم use کرتے ہیں جو کہ جب ہم online classes لیں گے اسی میں ہم ان کو detail کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں youtube پہ میرا جو مقصد تھا وہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو braille کی حوالے سے ایک introduction دوں braille کی کمپلیٹ ایک سیشن ہیں جو کلاس ہم ہماری online classes میں تو جو لوگ interested ہیں description box میں contact number دیا گیا ہے آپ اس پہ contact کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ کانٹیکٹ کریں گے تاکہ پھر ہمارا ایک گروپ بن کے ہم ایک proper class braille کی online start کر سکیں youtube پہ صرف یہ introductory lecture ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ کافی students کو difficulty ہوتی ہے جو لوگ special education میں کوئی program یا degree وغیرہ discipline کرتے ہیں تو ان کے لئے decide کرنا مشکل کرنا ہوتا ہے کہ braille ہے کیا چیز کیونکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ blind field کر لیں آپ hearing impairment کر لیں فیزیک clear ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے لئے decide کرنا بڑا easy ہو جائے گا کہ either you can you want to join the blind field or either you can join hearing impairment or physically handicap or mental whatever the choice definitely decision is for yours so آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے braille کے grade 3 ہے ہم نے grade 2 تک discuss care اب ہم بات کرتے grade 3 جو ہمارے ملک میں use نہیں کیا جا رہا various non standardized personal stenography اچھا اب grade 3 کو سمجھنے کے لئے آپ نے جو world سنا ہے stenography آپ اس پہ سلائیڈز پہ بھی دیکھ سکتے stenographer کیا کرتے stenographer short hand use کرتے time کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی بھی officer جب کوئی اپنے hearing وغیرہ وہ decision کر رہے ہوتے ہیں جو stenographer بیٹر ہوتے ہیں جلدی جلدی dictation کو لکھ سکتے جاتے اور بعد میں جا کے اس کو اپنی آسانی کے لئے پھر الیدہ پیرا گرافنگ میں جیسے لیٹرز وغیرہ میں کر لیتے لکھنا بھی خود ہے پڑھنا بھی خود ہے اور اس کو ڈی کوڈ بھی خود کر نا ہے اس کو جہنا پیرا گراف میں لکھنا بھی خود ہے یہ ڈی پینڈ کرتا ہے انڈویجوال پہ جنہی کہ commonly نہیں ہے اکیلے بندے کی سٹینو گرافی ایک نون سٹینڈرڈ سٹائل آف رائٹنگ ہے تو کامن ہمارے پاس کیا ہے گریڈ ون 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 ایکس ہمارے پاس ہے ایمبوس ایلسٹریشنز بریل ٹیکسٹ میں جو بریل سیلز ہے نا خالی یہ ہی ظاہر نہیں ہوتے یقیناً ایمبوس ایلسٹریشن بھی اس میں شامل ہے گرافز بھی شامل ہیں جس میں لائنز بھی ہیں جس میں سیریز آف ڈاٹس ہیں ایروز ہیں بلیٹس ہیں جو کہ بریل ڈاٹس سے بڑے ہوتے ہیں یعنی بریل خالی لکھ نا نہیں ہے اس میں گرافز بھی ہیں شیف بھی ہیں بلیٹس بھی ہیں ڈیزائن بھی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک جو فل بریل سیل ہوتا ہے اس میں سکس ریز ڈاٹس ہوتے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جو کہ دو کولمز میں ہوتے ہیں ہر کولمز کے اندر تین ڈاٹس ہوتے ہیں ون ٹو ٹری رائٹ پہ فور فائف سکس لیفٹ پہ ہوگئے دو کولمز اور اس میں اپر پیر میڈل پیر اور لور پیر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ان ڈاٹس کی جو پوزیشن ہے ہر ڈاٹس کی اپنی جو پہچان ہے وہ ان کے نمبر سے ہوتی ہے میں نے آپ کو کہا وان ٹرو ٹری اوپر نیچے فور فائف سکس ان کے آگے تو یہ جو ڈاٹس ہیں یہ نمبر کبھی چینج نہیں ہوتے اسی وجہ سے ان نمبر کی وجہ سے جس طرح دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نام ہے یہ نمبر ہے یہ ساری نمبر کی ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف آپ نے نمبر کو یاد رکھنا ہے اور اس کے لئے صرف آپ کو پریکٹس چاہیے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انگلیش بریل میں سکس سے تھری پاسیبل شیپ ہوتی ہیں ایک سیل ہمیشہ کسی لیٹر کو ریپریزن کرتا ہے کسی نمبر کو ریپریزن کرتا ہے پنکچویشن مارک کو ریپریزن کرتا ہے ایک سیل یا پورا ایک ورلڈ بھی پورا ایک سیل ریپریزن کر سکتا ہے اب ہم نے دیکھنا کہ بریل کی امپورٹنس کیا ہے بریل ایڈوکیشن جو سکول لیول پہ وہ بچے کی ریڈنگ اور رائٹنگ لئے بہت ضروری ہے بچے کی ایڈوکیشن کے لئے بہت ضروری ہے حتی کہ بچے کی بات میں جب ایمپلائیمنٹ کی بات ہوتی تو ایمپلائیمنٹ کے لئے بھی بریل بہت ضروری ہے بیسک بریل تاہم ایڈوکیشن پالیسیز میں جو آج کل چینجز ہو رہی ہیں یا جو سکرین ریڈنگ جو سافٹوئرز آ رہے ہیں اتنے زیادہ کمپیوٹر کے موبائلز کے پچھلے دس سال میں یا پچھلے کئی سالوں میں بریل کا جو استعمال ہے اس کو سوڑا اور یقینا اس فیکٹ کے باوجود کہ ٹیکنالوجی نے بریل جو سسٹم ہے اس کو بہت زیادہ ایکسیسیبل بنایا ہے ویجولی ایمپیوڈ کے لیے اور پریکٹیکل بھی بنایا ہے نیکس ہم مہارے پاس ایک سلائیڈ آپ دیکھ سکتے امپورٹنس آف بریل فار سپیشل ایجوکیٹر اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ سپیشل ایجوکیشن ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ بریل سیکھیں بریل بہت ایزی سسٹم ہے سیکھنے کے لیے آپ کی تھوڑی سی جو کانسٹریشن ہے وہ آپ کو اتنی بڑی اپورٹنٹی دے سکتی ہے کہ آپ سپیشل ایجوکیشن میں ایز سپیشل ایجوکیشن ٹیچر فارس سٹوڈنس ویژیو ایمپیرمنٹ جوائن کر سکیں بریل سیکھنے کے لئے کیا ضروری ہے پراپر گائیڈنس آپ کی جو کانسٹریشن ہے وہ چاہیے انٹرس کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس اور آپ کا سیلف موٹیویٹڈ بیہیویر چاہیے سیلف موٹیویٹڈ بیہیویر کیا ہے اندر کی آواز آپ کے اندر کی آواز آپ کے اندر کا یقین اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ میں نے بریل سیکھنی ہے تو سیکھنی ہے اور یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ بریل بہت ایزی سسٹم ہے جس کو آپ بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں آپ کی تھوڑی سی توجہ تھوڑا سا انٹرس تھوڑی سی ٹائم مینجمن اور آپ کی جو صلاحیت سیکھنے والی یا آپ کی جو انٹرنل موٹیویشن ہے یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو بہت اچھا بریل 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 بنا دیتی ہیں اور یہ آپ کو کامیابی کا جو ٹاپ لیول ہے وہاں تک پہنچاتی ہے یہی جو ساری چیزیں ہیں سو کنکلوجن کی جانے بڑھتے ہیں اپنی بات کے اختتام پہ میں ضرور آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک کی فیکٹ ہے کہ بریل لیٹریسی سٹوڈنٹس ویڈویجن امپیرمیٹ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سکول لیول پہ موڈرن ٹیکنالوجی بے شک موجود ہے جس میں سکرین ریڈر شامل ہیں موبائل کے علیدہ ہیں اور کمپیوٹر کے علیدہ ہیں جس میں جوز بھی ہے ان ویڈی ہے ان ویڈی اے ہے ڈالفن ہے کوبرہ ہے اس نے پیپل ویڈ بلائنڈرز کی جو لائف سے ان کو بہت زیادہ ایزی کر دیا ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ سوسائٹی میں بہت اچھے طریقے سے شامل ہوتے ہیں تاہم بریل ایک ایسے بریج کا کام کرتی ہے جو کہ کمیونکیشن انہانس کرتی ہے نالج انکریز کرتی ہے اور انڈسٹینننگ بھی بڑھاتی ہے کس کی سٹوڈنٹ ویڈ ویڈی ایمپیئرمنٹ کی لیکن ہم نے بریج کی بات کی زہر سی بات ہے بریج ہمیشہ دو کناروں کے درمیان بنتا ہے تو ایک کنارہ ہے سٹوڈنٹ ویڈی ایمپیئرمنٹ خود دوسرا کنارہ ہے تیچرز جو کہ آپ نے بننا ہے تو تیچرز اور سٹوڈنٹ کے درمیان نالج کمیونکیشن اور انڈسٹیننگ لیول ہے تیچرز آپ نے بننا ہے تو آپ کے ایمپورٹنٹ کیا ہے بریل سیکھیں تاکہ آپ بہت اچھے طریقے سے سکھا سکھیں ٹھیک ہے تھنک you very much this is our introductory lecture to the braille i hope to see you in online classes thank you very much if you have any questions you may ask please in the comment box you can ask me directly at my whatsapp number as well which has been given on the in the description section of this lecture thank you very much take good care and good luck to all of you